سپریم کورٹ میں قومی اسمبلی کی حلقہ این ایک سو دس میں انتخابی داندلی سے متعلق عزرداری کیس کی سماعت ہوئی سماعت چیف جسٹس میاں ساکب نصار کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کی چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ سپریم کورٹ ایک فیصلے میں تکنیکی اور قانونی امور میں فرق واضح کر چکی ہے لیکن ہم ابھی تک اسی رومانس میں پنسے ہیں الیکشن ٹیبیونل نے آپ کو مکمل موکہ فرہم کیا لیکن آپ پیش نہیں ہوئے دس گواہ پیش کرنے سے الیکشن کالا دم نہیں ہو جاتا اسمان ڈار کے وکیل نے دلائل دیے سپریم کورٹ نے خاجہ آصف کو کامیاب برقرار دیتے ہوئے تحریک انصاف کی اپیل خارج کر دی اس سے قبل گیار اکتوبر دو ہزار سولہ کو اس وقت کے چیف جسٹس نے بھی اپیل خارج کر دی تھی حلقہ این ایک سو دس میں دو ہزار تیرہ کے عام انتخابات میں مسلم لیگ نون کے امیدوار وزیر دفاع خاجہ آصف کامیاب قرار پائے تھے تہم مخالف امیدوار پی ٹی آئی رہنما عثمان ڈار نے ان کی رکنیت کو چیلنج کیا اور حلقہ میں داندلی کا الزام لگاتے ہوئے دوبارہ انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا